السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلنٹائن دے کے تعلق سے ایسی حقیقتیں جن کے جان کر کے آپ واقعی حیران نہیں جائیں گے اور شاید ہی اس سے پہلے آپ کو ان حقیقتوں کے بارے میں پتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ویلنٹائن دے جو ہے تین وجہوں سے منائے جاتا ہے اس میں تین وجہ پائے جاتی ہیں تین مقاصدیں پہلا مقصد یہ ایک ریلیجیس مذہب ہے کرسچن کا عیسائیوں کا مذہب ہے مذہبی تیوہار ہے دوسرا یہ یوم شہید کے طور پر منائے جاتا ہے یعنی اس دن کوئی شہید ہوا تھا تو شہید کی یاد میں منائے جاتا ہے اور تیسرا جو مشہور ہے اور جس کا رواج بھی ہے آج پیار محبت وغیرہ کی وجہ سے منائے جاتا ہے دراصل ان تین وجہوں کے پیچھے ایک کہانی ہے ایک واقعہ ہے اور واقعہ ہے تیسری صدی عیسوی کا یعنی آج سے قریب سترہ سو سال پہلے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے بھی قریب دو سو تین سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے اور عیسائی مذہب اس وقت جاری تھا تو عیسی علیہ السلام کے دو سو تین سو سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے واقعہ کیا ہے کہ رومانیوں میں یہ قائدہ تھا وہاں پر بادشاہ نے یہ قائدہ بنا کر کے رکھا تھا کہ چرچ کے جو بھی پاپ ہیں جو وہاں پر فادر ہیں اور نن ہیں یہ لوگ آپس میں شادی نہیں کر سکتے یعنی پادری اور لیڈی پادری پادریہ کہلو اس کو یہ لوگ آپس میں شادی نہیں کر سکتے نکاہ نہیں کر سکتے لیکن اب ہوا کیا کہ پادریہ صاحب کو پادریہ سے محبت ہو گئی اب محبت ہو گئی لیکن وہ اس کو جواز کی شکل نہیں دے سکتے یعنی نکاہ نہیں کر سکتے تھے تو پادریہ صاحب نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی اور گھڑ کر کے یہ کہہ دی ان سے پادریہ سے کہ دیکھو ہم لوگ آپس میں تو شاید ہی نہیں کر سکتے لیکن یہ جو آگے تاریخ آ رہی ہے ایک تاریخ تے کر لی ویسے یہ جو تاریخ آ رہی ہے اگر اس تاریخ میں ہم دونوں آپس میں مل لیتے ہیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا اور یہ بہت ایک طرح سے انہیں اپنی زبان میں جو کچھ کہا ہو یہ برکت کا ذریعہ ہے بہت اچھی چیز ہے اور سوچا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا تو انہوں نے یہی حرکت کی کہ آپس میں ان لوگوں نے نجی ملاقات کر لی جس کا پتا سبھی کو چل گیا بادشاہ وغیرہ کو چل گیا تو اس کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو سزا دی اور وہیں پر مار دیا تو جس دن مارا تھا ان کو اس دن وہ چودہ فروری تھی تو اس وقت تو لوگ راضی تھے لیکن آئندہ آنے والی جنریشن تھی ان کے بعد کیوں جنریشن تھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نائنصافی ہوئی ہے کہ سب کو شادی کرنے کہا کہ ان کو شادی کرنے کا کیوں حق نہیں تھا اس وجہ سے ان کو جو مارا گیا ہے بے قصور مارا گیا ہے اور جب بے قصور مارا گیا ہے تو ہم اس کو شہید کہیں گے باتاری سننے ہم ان کو شہید کہیں گے اس وجہ سے انہوں نے چودہ فروری کو شہید کا دن ایک طرح سے یہوں میں شہید کے طور پر اس کو منانے لگے میں یہ اپنی طرف سے نہیں کیا آپ یہ سکرین شوٹ دیکھ لیں انگلیش میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک وجہ دوسری وجہ کہ یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا گیا لیکن اس وقت اس کو مذہبی رواج نہیں دیا گیا تھا کوئی مذہبی رواج نہیں تھا جیسے کہ ہمارے دیش میں منایا جاتا ہے پندرہ آگست کو منایا جاتا ہے سوہتندر دیباس منایا جاتا ہے یا اسے ہی چھبیس جنوری کو کڑھتندر دیباس منایا جاتا ہے تو یہ کوئی مذہبی تیوہار نہیں ہے یہ ایک دیش کا تیوہار ہے ٹھیک اس طریقے سے یہ جو منایا جاتا تھا یہ کوئی مذہبی تیوہار نہیں تھا صرف ویسے ہی بس چل گیا تو چل گیا یعنی شہید کے طور پر لیکن آگے جا کر کے کرسٹینوں نے یعنی عیسائیوں نے اس کو اپنا مذہبی تیوہار بنا لیا مذہبی تیوہار بنا لیا کہ اب یہ کرسٹینوں کا ایک مذہب بن گیا دھیرے 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 کر کے انہوں نے سیمبول آف لب بنا دیا سگنی فیشن یا سگنیچر آف لب رومانس تک کے لفظ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سکرن شورٹ دکھایا ہے اس میں کہ اب یہ جو ہے نا لب اور رومانس کا سگنی فیشن بن گیا ایک علامت اور پہشان بن گئی کہ یہاں کہیں جہاں کہیں چودہ فروری آتی ہے تو ایک طرح سے یہ لب اور رومانس کا دن آ گیا اسی وجہ سے اگر پہلی بات تو کب تو پورے سال ہی حرکتیں ہو رہی ہیں پورے سال ہی بے حیائییں ہو رہی ہیں لیکن اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے کوئی بندی بے حیائییں نہ کر پایا ہو تو وہ اس مہینے کا انتظار کرتا ہے فروری کا اور اس تاریخ کا اور اس تاریخ کا ایک ہفتے پہلے سے ہی وہ تیوہار شروع ہو جاتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد بھی رہتا ہے وہ بات اللہ ہے کہ پچھلے سات دنوں کی آج کل زیادہ رواج ہے اس کے بعد بھی سات دنوں تک رہتا ہے ٹوٹل چودہ دن کا یہ وہ رہتا ہے کیا کہتے ہیں ویرنسٹائن دے چلتا ہے تو اسی میں وہ اپنی وہ حرکتیں جو پورے سال نہیں کر پائے وہ اس میں کرنے لگتے ہیں اب یہ ریلیجن یہ ریلیجیس وائز اگر یہ ان لوگوں میں چلتا ہے عیسائیوں میں چلتا ہے تو ہمیں ان سے کوئی لیندن نہیں ہے عیسائیوں سے دوسرے غیر مسلموں میں آیا ہندووں میں آیا اور جو بھی دیگر مذاہب تھے یہود میں آیا سب میں آیا دیرے دیرے ہوتا گیا اب دیرے دیرے یہ چیز مسلمانوں میں بھی آگئی صرف اور صرف صحبت کی وجہ سے کہ ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود قرآن و حدیث کے سامنے ہونے کے باوجود علماء کے سمجھانے کے باوجود بجھانے کے باوجود بھی ہم لوگ اس چیز سے نہیں رکھتے اور منانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے شروعات بہت اچھے اچھے چیزوں سے ہوتی ہے کبھی شاخلت دلوائی جاتی ہے کبھی ٹیڑی بیر دلوائی جاتا ہے کبھی ویسی روز دلوائی جاتا ہے تو یہ تو ایک طرح سے عام چیزیں ہیں حالانکہ ہے غلط لیکن ایک طرح سے عام چیزیں ہیں تو یہ انسان کر لے گا دھیرے 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 کر لے گا لیکن چودہ فروری کے دن کوئی چیز تیہ نہیں الگ سے یہ ایک سوچنے والی بات ہے چودہ فروری کے دن کوئی چیز الگ سے تیہ نہیں ہے کہ چوکلٹ دینا ہے یا ٹیڈی بیر دینا ہے یہاں تو آپ وہ حرکتیں کر جاؤ جو حرکتیں کرنے سے ابھی تک دنیا والے یا آپ کو آپ کے مذہب والے روک رہے تھے اور ایک اور ایک اور کڑوی چال میں آپ کو بتا دوں اس چال کی کڑوی حقیقت کہلو اس کو میں بتا دوں آپ کو کہ دیکھو ان کا اصل مذہب تو ہے بے حیائی کوئی پھیلانا لیکن شروعات سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ٹوٹل بے حیائی ہو جاؤ شادی بیعہ کو بلکل ختم کر دو برقے اور نقاب حجاب بلکل اتار دو یہ نہیں کہہ سکتے اگر آپ کہو گے تو کوئی عمل بھی نہیں کرے گا تو انہوں نے کیا چال چال تدریجا دھیرے 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 کر کے سب کچھ کروا دیا برقے کو برا کہلوا دیا حجاب کو برا کہلوا دیا لمبے کپڑوں کو برا کہلوا دیا موٹے کپڑوں کو برا کہلوا دیا اور دھیرے دھیرے شادی بیعہ کو برا کہلوا دیا ان پر جوک سے پڑھوائے خوب ان پر جوک بننے ہیں چھٹکلے بننے ہیں ہے نا ماں باپ کی مرضی کو ایک طرف کروا دیا یا الٹی چیڈی فلمیں اور گانے لے آئے جن گانوں اور گانوں اور فلموں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے ہمیں تو پیار کرنا ہے اس طرح کے الفاظ آئے ہیں تو اب کیا ہو گیا بندہ اور بندی اتنے زیادہ مجبور ہو گئے کہ وہ جو پندرہ بیس سال بیس تیس سال جو ماں باپ نے ہمیں پالنے میں لگائے ہیں ان کو ایک طرف کر کے وہ صرف چودہ فروری کو یہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ بس ہماری محبت کا وہ آیا اب اس میں ہم ساری دنیا سے رڑے بڑیں گے اور محبت کریں گے یہ چیز حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے یہ ناجائز ہے اس کی کہیں سے کہیں تک کوئی بھی اجازت نہیں ہے اور یوٹیوب پر یہ کوئی میری پہلی ویڈیو نہیں ہے اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہمارے اقابر علماء اکرام ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہیں چاہے وہاں سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ ہوں مفتی تاریخ مدود صاحب دامت برکاتم العالیہ ہوں مفتی تقوی عثمانی صاحب ہوں مولا تاریخ جمیر صاحب ہوں مولا علیہ السلام صاحب ہوں دھیروں علماء اعظام جو فکر مند ہیں الحمدللہ امت کے بارے میں اور امت کی اصلاح کے لیے فکر مند ہیں ان کے بیانات پڑے ہوئے ہیں میں نے جو خاص طور سے ایک طرح سے ویڈیو بنائی ہیں انہی حضرات کی پیروی کرتے ہوئے اور کچھ زائد باتیں جو حقیقت میں میں نے شروع میں بیان کی ہیں جن کو ہسٹری کے تعلق سے پتہ نہ ہو تو وہ میں نے بیان کی ہے کہ دیکھو یہ ہمیں شہید کے طور پر منائے جا رہا ہے وہ شہید کس کو کہا جا رہا ہے اور دوسری چیز یہ ایک ریلیجیس چیز ہے ایک مذہب کے تعلق سے چیز ہے اور مذہب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من تشبہہ بقوم فہو منہ اگر کوئی شخص کوئی مرد کوئی عورت کسی قوم سے جان بوچ کر کے مشابہ دے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کل کو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اور عیسائی جو ہیں اسلام پر نہیں ہے اس کا حشر مذہب اسلام کے عدوار سے شریعت کے عدوار سے کیسا ہونا ہے اب اگر آپ بھی انہی کی پیروی کرتے ہو تو پھر آپ کا حشر کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کھلے ہوئے ہیں آپ اس بات پر عمل کریں براہ کرم اتنی لعنتی اور گندی چیز کو بلکل دور پھیکو براہ کرم نکاح حلال چیزیں نکاح جائز چیزیں جو چیزیں حرام رہتی ہیں اللہ تعالی نے ان چیزوں کو نکاح کے دریئے سے حلال کر دیا ہے تو آپ نکاح کے دریئے سے ان چیزوں کو حلال کریں براہ کرم فلمی ڈراموں میں یا دنیا بھر کے جو فالدو کے تیوہار وغیرہ ہیں یا ڈیز ہیں ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اور دنیا کے کئی ڈھیروں نقصان ہیں ان نقصانوں کو اگر بتانے جائیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ اس ویڈیو میں جو باتیں بتائی گئی ہیں آپ عمل کریں دوسروں میں شیئر بھی کریں اور اس طریقے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں